وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پاک، توریت انجیل زبور اور تمام آسمانی صحائف پر ایمان لاؤ قَالُوا تو کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی ہم صرف توریت کو مانتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَوَأَهُ اور وہ باقی کتابوں سے منکر ہوتے ہیں یعنی باقی کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا یعنی توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے چونکہ قرآن پاک اس کی تصدیق توریت کرتی ہے تو قرآن پاک کا انکار کرنا توریت کا انکار کرنا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پھر پچھلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا اگر توریت پر ایمان رکھتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کو تم نے شہید کیوں کیا اسے معلوم یہ ہوا کہ تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے اور قتل تو ان کے باپ داداؤں نے کیا اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے انبیاء کو شہید کیا تو اس کا جواب مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب زمین میں کوئی برائی کی جائے تو جو شخص اس برائی کو نہ پسند کرے اور اس کا رد کرے وہ اس برائی سے پاک ہے اور جو شخص اس برائی کو پسند کرے اور اس پر راضی ہو وہ برائی کرنے والوں میں سے ہے تو یہودی اپنے باپ داداؤں کے اس عمل پر یعنی جو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا اور جو انہوں نے حرکتی کی وہ اس پر راضی تھے تو لہذا یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک تمہارے پاس موسا کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے سُمَّتْ تَخَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو مابود بنا لیا اور تم ظالم تھے یعنی جب حضرت موسا علیہ السلام کو ہی طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی موسا علیہ السلام تو تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے کہ اسے کو ڈالتے تو وہ بہت بڑا ازدہہ بن جاتا اپنے ہاتھ کو بغل سے ملا کر باہر نکالتے تو راشن ہو جاتا اور بھی بے شمار نشانیاں تھی لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجہ کی یعنی تم ظالم تھے اور تم ایمان ہی حقیقتا نہیں لائے تھے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورِ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا کہ توریت کے احکام پر عمل کرنا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورِ اور کوہِ تُّور کو تمہارے سروں پر بلند کیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُو لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو یعنی اول تو توریت کو تم نے ماننے سے انکار کیا اور تم نے کہا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے تو تم پر کوہِ تُّور کو بلند کیا گیا اور فرمایا گیا مان لو ورنہ کوہِ تُّور تم پر گرا دیا جائے گا اور اس وقت تم نے قبول کیا تو تم سے کہا گیا کہ غور سے سنو اور اسے قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامو قَالُو سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وہ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا زبان سے انہوں نے کہا ہم نے سنا اور دل میں کہا کہ ہم نے نہ مانا وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا ان کے کفر کے سبب جس طرح کپڑے میں رنگ اندر تک سرائیت کر جاتا ہے اس طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرائیت کر چکی تھی قُلْ آپ فرما دیجئے بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے تو ایمان تو یہ حکم دے نہیں سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ تم در حقیقت ایمان والے نہ تھے موسیقی